اسلام علیکم ویورڈز ایک اور نیک کرنے کے ساتھ آپ کی دن میں حاضر ہیں فرنس آج کی اس رنٹسٹنگ ویڈیو میں آپ سے یہ بات کریں گے پاکستان کا وہ کون سا سکوارڈ ہے جو سری لنکا کے حلال افٹی ٹونٹی اور اوڈی اے میں کھیلے کا بہت ہیترین سکوارڈ پاکستان کے مصبع اولاک نے چیف سلیکٹر نے انوز کیا ہے اسی پر تفسیر سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شکل چینل کو جلدی سکرائب کر دیں اور ساتھ کے بیل ایک میں لازم کریں تو ساب سے پہلے بات کرتے ہیں کیپٹن کی تو کیپٹن پاکستان کے وہی ہوں گے سرف رازم پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہوں گے باب رازم کو وائس کیپٹن بنا دیا گیا ہے نمبر ثری پر باب عبدالی ہوں گے نمبر فور پر آسیف حلیل نمبر فائی پر فہرزمان نمبر سکس حالی سوہیل نمبر سیمن افتحار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے نمبر ایڈ بار امان دوسیم نمبر نائن امام الحق نمبر ٹین محمد عم نمبر السید رزوان و محمد نواز اور نمبر فورتین پر شدا بغان کو شامل کیا گیا ہے اسی طرح نمبر ففتین پر اسمان شنواری کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے اور نمبر سکسٹین پر وحابیب ریاض کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے لیکن فرنسو اجری ہوں گے حسن علی کہاں ہے تو حسن علی کو انجری ہے اور شاہینشاہ فریدی کو انجری ہے اس لئے مسوالہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کو ریسٹ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان ریسٹ کے بعد ان کو سٹیلیا کے حلاف سیزن میں شامل کیا جائے گا ان دونوں کھلاریاں کو لیکن بات کرتی ہیں عمر اکمل کی تو ان کا کہنا تھا مسوالہ کا کہ میں نے عمر اکمل کو ایک ٹارگٹ دیا ہے وہ ٹارگٹ پورے کریں گے تو ان کو ٹیم میں لائے جائے گا تو احمد سوال کو بھی ٹیم میں شامل نہیں ہے کیا گیا تو یہ ایک سولہ کھلاریاں جو پاکستان کے سیزنگا کے حلاف اوڈی اوٹی ٹوڈی میں کھیلے گا یاد رہے ستائیس طریقہ پاکستان کا پہلا میں آتیا ہے جو سری لنگا کے حلاف کراچی میں اوڈی اے کھیلے گی تو پاکستان کے جو کھلاری کھیلیں گے پلیں گے لیں وہ آپ کو بعد میں بتا دیں گے تو ملدہ ہے نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات